اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن آج فرینڈز کچن میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار آلو کے پراتھے جو کہ ہم ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے دودھ آدھا کپ دو سے تین بوائل اور میش کیے ہوئے آلو دو کپ گندوں کا آٹا دو کھانے کے چمچ آئل مسالوں میں ہمیں چاہیے لال مرچ پاوڈر نمک، زیرہ پاوڈر، اجوائن آمچور پاوڈر، کٹی لال مرچ یہ تمام چیزیں آدھا آدھا چائے کا چمچ ہم نے لی ہیں اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ ہرہ دھنیاں اور دو ہری مرچے لی ہیں جنہیں ہم نے چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے اس کا آٹا گون دیں گے اس کے لیے ابلے ہوئے اور میش آلو میں آٹا شامل کر کے تمام مسالے آئٹ کر لیں گے پھر اس میں آئل ہرہ دھنیاں اور ہری مرچے شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاتھ سے اسے اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد ہز پہ ضرورت دودھ کے ساتھ اس کا آٹا گون لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا ہی دودھ اس میں آئٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر کے ہم نے اس کا سوفٹ سا آٹا گوننا ہے آٹا گون لینے کے بعد آخر میں ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا کر آٹے کے اوپر لگا لیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس آٹے کے پیڑے تیار کر لیں گے اور اسے درمیانہ سا بیل کر گرم توے پر ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد جب ایک طرف سے پک جائے تو اوپر ہلکا سا آئل لگا کر اسے پلٹ لیں گے آپ آئل کی جگہ گھی یا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اس طرح پلٹ پلٹ کر پکا لیں گے جب تک کہ دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ جائے یہ آلو کے پراتھے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بھرے ہوئے آلو کے پراتھوں سے بھی زیادہ سانے نے بنانا جو کہ جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں لیجئے بہت ہی مزیدار آلو کے پراتھے تیار ہیں بہت ہی سافٹ ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ